پاکستان اور اسبکستان نے کابل کے راستے سے مرزا شریف سے پشاور تاک پانچ سو تہتر کلو بیٹر طویل ریلوے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے بہمی تاون کے مہدے پر دستخط کیے ہیں اس منصوبے پر ایک تخمینے کے مطابق پانچ ارب ڈالر خرچائیں گے مرزا شریف افوان اسبک سرحد سے متصل شہر ہے جہاں سے تاشکن کا زمینی فاصلہ چار سو انہتر کلو میٹر ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بیک ریلوے نظام سے اس نئے منصوبے سے منسلک ہونے کے بعد پاکستان کی رسائی وستی ایشیا روس اور مشرقی یورپ کے ممالک تک ہو جائے گی اس منصوبے میں پاکستان اسبکستان اور اغوانستان کے علاوہ ممکنہ طور پر روس اور چین سمیت وست ایشیا کے کئی ممالک شامل ہونے کا امکان ہے وزیراعظم امران خان اور اسبک صدر شاکت پرزا یوف نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرف مہائدوں پر دستخط کیے اگر یہ زمینی رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی راستہ ہوگا بعد ازہ مشتر کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ ہم سب ایک مقصد پر ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ تعلیم اور لوگوں کو موجود معاشی حالات سے نکالنے کے لیے توجہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جیو سٹریٹیجک سے جیو اکنومک کی طرف تبدیلی پر زور دینے کا وقت آ گیا ہے منصوبہ یہی ہے کہ دولت پیدا کی جائے اگر دولت پیدا ہوئی تو ہم معاشرے کے غریب لوگوں کو اوپر اٹھا سکیں گے امران خان نے کہا کہ اب ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اسبکستان کے ساتھ تجارتی تعلق قائم کریں جو وستی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم دونوں کا بہت فائدہ ہوگا امران خان نے کہا کہ دونوں ممالک نے فضائی رابطے بڑھانے کے لیے پروازوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے اور زمینی رابطوں کے لیے ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ترخم بارڈر سے ٹرک دو دن میں اسبکستان پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ مرزا شریف سے پشاور تک ریل سروس کے منصوبے پر ہم سب پرجوش ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریلوی لائن بچ گئی تو یہ سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دے گی انہوں نے مزید کہا کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان رابطہ بہتر ہوگا اور اشیاء کی ترسیل میں بھی بہتری ہوگی اور میں صدر شوقت کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میری حکومت اس زبردست منصوبے کے لیے ہر ممکنہ کوشش بروے کار لائے گی